بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوٹی بیوٹس پای نادیا کے طرف سے آپ کو خوش آمدید ٹھیک ہے جی آج میں جو ریمیڈی آپ کو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جوہوں کے بارے میں ٹھیک ہے جی جو جوہیں ہیں وہ ہمارے سر میں اگر آ گئی ہیں تو اس کو ہم نے کیسے نکالنا ہے کون کون سی چیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور کون کون سی چیز کس کس مقدار میں جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کچھ پکانا نہیں ہے سپری بنا نہیں ہے ٹھیک ہے سپری بنا کے ہم نے اپنے سر میں جو ہے وہ لگا لینی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں سرکہ ہے کلونجی ہے پیاس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تمہا ہے ٹھیک ہے پنسار کی شاپ سے آپ کو ایزی لی جو ہے وہ تمہا مل جائے گا کلونجی آپ نے رات کو بھگو دینی ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کچھ اس شکل کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کلونجی کی فادیت کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کس کس کام ہاتی ہے اور ہماری ہیرز کے لیے اور ہماری ہلتھ کے لیے جو ہے وہ کتنی اچھی ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں تمہ تمہا آپ نے جو ہے وہ رات کو اگر بھگو دیا تو بیسٹ ہے نہیں تو ریمیڈی بنانے سے پہلے آٹھ گھنڈے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ بھگو دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ بلکل جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تاکہ ہم جب اس کو بلینڈ کریں ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے بلینڈر میں جو ہے یہ بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے ہماری ریسپی جو ہے وہ ہونے لگی ہے تیار یہ اونین ہے اونین ہے فال کے لیے بیسٹ ہے یہ سرکہ ہے سرکہ جو ہے یہ بھی ہماری جوہوں کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے سرکہ اور پیاس دونوں آپ کے کچن میں جو ہے وہ موجود ہوں گے اور دونوں ہی جو ہے ہمارے جو ریسپی ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مین جو ہے ہمارے انگریڈینٹ ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے اگر آپ کالیج گوئنگ ہے سکول گوئنگ ہے یا آپ آفیس جاتی ہیں ہجاب کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جوہوں کا پڑ جانا جو ہے وہ لازمی ہے تو اس کا جو ہے ہم نے گھبرانا نہیں ہے لیکن اس ریسپ کو یوز کرتے ہوئے آپ فائف منٹس میں جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ایگز کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم تین دن مسلسل اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ تیسرے دن دیکھو گے کہ جو اس کے ایگز تھے وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ تیسرے دن میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری گرامیڈی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اور ریزلٹ اس نے جو ہے ہمیں بہت اچھا بہت امیزنگ جو ہے ہمیں ریزلٹ دیا ہے چلیں جی یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا کلر کچھ اس طرح کا دے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو تمہا ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اب ہمارا پاس آگیا ہے پیاس پیاس کو ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے بلینڈر میں ڈال لیا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی وارٹر ایڈ نہیں کرنا یہ ہم پانی کے ساتھ تمہیں کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کلونجی بھی جو ہے اس کو بھی ہم پانی کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم جو ہے اس کے اندر سرکہ ایڈ کریں گے سرکہ آپ اپنے ہیئرز کے حساب سے لے لیجئے گا میں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ بھی اپنی ہیئرز کے حساب سے اس کو لیجئے گا اور تھوڑا سا آپ کے سر میں جو ہے لگے گا لیکن یہ آپ کی جوہوں کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اس کے ساتھ ہمیں ہیئر فال کے لیے بھی جو ہے یہ کارا مت جو ہے وہ ثابت ہو گا ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں سرکہ اور دو چمچ ہم نے بڑے والے جو ہیں وہ سرکے کے اندر ایڈ کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایکسٹا واٹر اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو جو ہے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈر میں ڈال کے یہ ہمارے پاس پیسٹ آ گیا ہے پیسٹ کو ہم چھنی میں ڈال کے اچھے طریقے سے سٹینر میں ڈال کے چھان لیں گے ٹھیک ہے جی یہ پانی جتنا بھی ہے وہ ہم نے سارا اس کے اندر سے جو ہے وہ نکال لینا ہے تاکہ جو ہماری محنت ہے وہ ہمارے ہاتھ آئیے یہ پچاس روپر کی بوٹل ہے ایزی مارکٹ سے آپ کو مل جائے گی اس کے اندر ہم نے ڈال کے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس سے ہم نے تین دن جو ہے اس سے ہم نے سپریئی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سپریئی پمپ ہے آپ خود ہی اپنی ہیرز میں جو ہے اس کو سپریئی کریں گے اگر شاور کیا ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو جو بھی لیں جی یہ ہمارا جو ہے انٹی لائز سپریئی جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے ہیر پر سپریئی کرنی ہے دو سے تین گھنٹے لگا رہنے دینا ہے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ نے میری ریمیڈیوز کی ہے تو آپ کو کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ ہوئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ